اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے نبی کو کئی سارے موجزے دیئے تھے اور ان میں سے ایک موجزہ یہ تھا کہ آپ جانوروں سے باتیں کیا کرتے اور ان کی باتیں سمجھ سکتے تھے ایسے ہی ایک بار میرے نبی صبح کی نماز پڑھ کر واپس آ رہے تھے تو راستے میں سو بھڑیے بیٹھے ہوئے تھے جیسے ہی ان بھڑیوں نے ہمارے نبی کو دیکھا تو وہ بولنے لگے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کی بکریوں کھانے کا ہمارا دل نہیں کرتا لیکن اللہ رب العزت نے ہمارا رزق انہی بکریوں میں رکھا ہے اب آپ ہی بتا دیجئے کہ ہم کیا کریں نبی کے ساتھ اس سمیں ہمارے صحابہ بھی تھے تو ہمارے نبی نے صحابہ کے سامنے بھیڑیوں کی بات رکھی اور کہا کہ اب کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو تو صحابہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ بنی بنائی بکریوں دینے کا ہمارا دل نہیں کرتا ہمارے پیارے نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ تم سب ہی لوگ اپنی اپنی بکریوں کی دیکھ بھال بلکل صحیح طریقے سے کرنا وہی اپنے بھیڑیوں سے کہا کہ تم سب بھی اپنا شکار کیا کرنا اور اپنے دعاو چلا کرنا پھر جو بکری تمہارے ہاتھ لگ جائے وہ بکری تمہاری اور جو بکری صحابہ کے پاس رہی وہ ان کی سبحان اللہ یہ میرے نبی کی شان تھی جو سب ہی